زبور چرانوے اے خداون اے انتقام لینے والے خدا اے انتقام لینے والے خدا جلوہ گر ہو اے جہان کا انصاف کرنے والے اٹھ مغروروں کو بدلہ دے اے خداون شریر کب تک شریر کب تک شادی آنا بجایا کریں گے وہ بکواس کرتے اور بڑا بول بولتے ہیں سبت کردار لافزنی کرتے ہیں اے خداون وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراز کو دکھ دیتے ہیں وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداون نہیں دیکھے گا اور یاکوب کا خدا خیال نہیں کرے گا اے قوم کے حیوانوں ذرا خیال کرو اے احمقو تمہیں کب اقل آئے گی جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا کیا وہ جو قوموں کو تمبی کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطن ہیں اے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تُو تمبی کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے جب تک شریر کے لیے گڑا نہ کھودا جائے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی مراز کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راست دل اس کی پیروی کریں گے شریروں کے مقابلے میں کون میرے لیے اٹھے گا بدکرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی جب میں نے کہا میرا پاؤں فسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا جب میرے دل میں فکروں کی کسرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا جو قانون کی آڑ میں بدی گھڑتا ہے وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتوہ دیتے ہیں لیکن خداوند میرا اونچا برج ہے اور میرا خدا میری پناہ کی جٹان رہا ہے وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کارڈ ڈالے گا خداوند ہمارا خدا ان کو کارڈ ڈالے گا آمین